موسیقی نارمنوں نے جنوبی اٹلی کے مسلمان شہروں میں تباہی مچا رکھی تھی ہر طرف بھوکمار کا بازار گرم تھا کسی مسلمان عورت کی عزت محفوظ نہ تھی جو مچلمان بچ سکے وہ سکلیہ کی طرف ہجرت کر گئے جن مسلمان آبادیوں پر نارمن پراہ راست حملہ آور ہوئے وہاں کے مکینوں کو انہوں نے بڑی فراخدلی سے قتل کیا بہت کم ایسے خوش نصیب تھے جو اپنے مکانوں کے تیخانوں یا کوہستانی غاروں اور کھو میں گھس کر اپنی جان ان درندہ صفت نارمنوں سے بچا سکے تھے نارمن ناروے کے اصل اور بحشی باشندے تھے وہ لوٹ مار کی غر سے فرانس کی طرف روانہ ہوئے اور شارلیمین کے اہد میں انہوں نے فرانس پر پہلا حملہ کیا لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اس بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور انہوں نے پیرس کا محاصرہ کر لیا آخر فرانس کے بادشاہ نے ان سے سورہ کر لی اور فرانس کے اندر درہ سین کے دونوں جانب کا علاقہ ناروے کے ان بحشی باشندوں کو دے دیا اور انہی کے انتصاب سے اس علاقے کا نام نارمنڈی پڑ گیا فرانس میں آباد ہونے کے بعد ان ویشن نے عیسائیت قبول کر لی اور ارگرد کے علاقوں میں انہوں نے قضاقی رہزنی اور غارت کری شروع کر دی آہستہ آہستہ ان ویشن نے اپنا دائرہ عمل وسیع کرنا شروع کر دیا ان کی ایک شاخ نے اپنے سردار ٹیوٹ بیلیم کی سرکردگی میں انگلستان پر حملہ کیا وہاں کے مقامی باشندے ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان قضاقوں نے انگلستان میں اپنی شاندار حکومت قائم کر لی ان نارمنوں کا ایک اور گروہ نارمنڈی سے گیاروی صدی عیسوی میں نکلا اور بہیرہ روم میں مسلمان آبادیوں پر چھابے مار کر انہوں نے قتل و غارت کری شروع کر دی عیسائیت قبول کرنے کے بعد یہ نارمن یروشلم کی زیارت کے لیے اکثر بہیرہ روم میں سفر کرنے لگے اسی زمانہ میں سوئے اتفاد سے نارمنوں کا ایک بحری جہاز اٹلی کی ریاست سنوین کے ساحل پر آ لگا یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا یہاں چونکہ مسلمانوں کی کوئی مستحکم حکومت نہ تھی بلکہ چھڑے چھڑے شہروں اور ازلامی علیدہ علیدہ حکمران تھے جو آپس میں برسرے پیکار رہتے تھے نارمنوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور مسلمان آبادیوں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی جب یہ لوگ لوٹ مار کا سامان لے کر نارمنڈی پہنچے تو نارمنڈی سے ان ویشیوں کے بے شمار لشکر جنوبی اٹلی کے مسلمان شہروں کا رخ کرنے لگے اور لوٹ مار اور قتل و غارت کی انتہا کر دی مسلمان جوان مردوں کو وہ غلام بنانے لگے اور لوٹ مار کے سامان سے جہاز بھر بھر کر نارمنڈی کی طرف روانہ کرنے لگے نوجوان اور خوبصورت مسلمان لڑکیوں کو وہ چن چن کر جمع کرتے اور اپنے صاف نارمنڈی لے جاتے اسی اثناء میں نارمنڈی سے ڈیوک اور معزز نائٹوں کی ایک بڑی تعداد نے جنوبی اٹلی کی طرف پوچھ کیا انہی میں نارمنوں کا ایک معزز شخص رابرٹ گوسکارٹ تھا اس نے اپنے چھوڑے بھائی غادر کے ساتھ مل کر جنوبی اٹلی میں غالطگری کرنے والے سارے نارمنوں کو متحد کر کے ایک جغار لشکت تیار کیا اور مسلمانوں سے ایک وسی علاقہ چھین کر اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کرنی اب یہ دونوں بھائی بڑی تیزی سے مسلمانوں کے پرد گرد کے شہر بھی چھیننے لگے تھے اور ان کی افواج میں مسلمان آبادیوں میں تباہی مچا رکھی تھی قرغوانی شام غروب ہو چکی تھی اور رات اپنی پوری کہرمانیت اور تاریکوں کے ساتھ مزول کر چکی تھی جنوبی اٹلی کے شہر ریو اور ملیتو کا درمیانے علاقہ سنسان پڑا تھا پیچھے کئی روز سے نارمنوں کے ہاتھوں یہاں مسلمان بستیوں پر لہو کی بارش اور ستم کی آنھیاں چلتی رہی تھی برپوش پہاڑوں کے دامن مسلمانوں کی لاشوں سے اٹے پڑے تھے ظلمتوں کا ایسا موصب اور مسائب کی ایسی آنڈی چلی تھی جس نے انسانیت کے چہرے کو لہو لہو کر دیا تھا ایک تباہ اور ویران کی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کے ایک تیخانے میں دو عورتیں دوبکر بیٹھی تھی دونوں ماں بیٹی لگتی تھی ان کی سوتوں میں کافی مشابہت تھی ماں کمزور اور ناتما تھی جیسے برسوں کی مریض ہو تاہم لڑکی نو عمر اور حسین ترین تھی تیخانے میں اس کا تابعہ و ترخشہ چہرہ پتھروں کے اندر رکھے ہوئے موٹی کی طرح چمک رہا تھا اس کی عمر سولہ کے برس کے قریب ہوگی اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سنہری مائل بالکولوں سے بھی نیچے تک بکھرے ہوئے تھے اس کی ستوہ ناک کی نوک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی جو اس کے حسن میں اضافہ تھا دونوں ماں بیٹی تاہ خانے کے اندر جلتے ہوئے علاؤ کے پاس اداس اور افسدہ بیٹھی تھی لڑکی کا شنگرفی حریری اور گلابی جسم علاؤ کی روشنی میں برگ کی کونڈے کی طرح چمک رہا تھا دونوں خاموش اور سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم لڑکی چوک کر کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں سے کہا ماں باہر کوئی چیز گرنے کی آواز آئی ہے ماں بھی کھڑی ہو گئی اور خوفزدہ لہجے میں اس نے کہا تمہارا وہم ہوگا بیٹی یہاں اس وقت کون آ سکتا ہے نارمند تو بستی کو تباہ کر کے پچھلے دو روز سے کہی جا چکے ہیں ماں کہتے کہتے فوراں رک گئی اور اکھڑتے لہجے میں کہا ٹھہرو بیٹی غور سے سنو کسی کے کرانے کی آوازیں آ رہی شاید کوئی زخمی ہے لڑکی بھا کر اس کھڑکی کی طرف گئی جو باہر پھلتی تھی اور جسے اندر سے زنجیر لگی ہوئی تھی وہ کھڑکی سے کان لگا کر اس سننے کی کوشش کرنے لگی پھر اس نے اپنی ماں سے سرگوشی کی تمہارا انتاظہ درست ہے ماں کوئی کرا رہا ہے لیکن کون ہے ماں نے حیرت سے کام لیتے ہوئے کہا تم یہی رہو نہ باہر جا کر دیکھتی ہوں کون ہے ہو سکتا ہے کوئی زخمی یا برف کے توان میں پسا ہوا مسلمان ہی ہو لڑکی نے کمر سے لٹکتے ہوئے اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ماں اگر کوئی مصیبت آئے تو تو انہوں پر اکٹھی ہی آئے ماں نے بھی اپنی تلوار نکال لی پھر انہوں نے تا خانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی انہوں نے دیکھا ان کے سامنے اس فیض رنگ کا ایک گھوڑا کھڑا تھا اور اس کی قریب بھی کوئی برف پر گرا پڑا تھا وہ ابھی تک کراہ رہا تھا باہر ابھی تک برف پاری ہو رہی تھی دونوں ماں بیٹی آگے بڑی تاریخ رات میں ماں نے چھپ کر اس ناجنبی کو بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی وہ اجنبی خوب بزنی تھا لہٰذا وہ اسے اٹھانا سکی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی اسے اندر لے چلتے ہیں بیٹی بیچارہ زخمی لگتا ہے لڑکی نے تلوار نیام میں کرتے ہوئے کہا تم اس کے گھوڑے کو پکڑ لو ماں میں اسے اندر لاتی ماں نے پریشانی میں کہا تم اکیلی اسے کیوں کر اٹھا سکو گی لڑکی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا یہ ہم دونوں سے بھی نہیں اٹھے گا ماں آپ گھوڑا تیخانے میں لے چلو میں اسے برگ پر گھسید کر اندر لانے کی کوشش کرتی ہوں لڑکی نے اس ناجنبی کے دونوں بازوں پکڑ لیے اور برگ پر اسے گھسیدنے لگی دونوں پھر تیخانے میں آئیں اور دروازہ اندر سے بند کر دیا ماں نے گھوڑے کو تیخانے کے ایک کھنے میں بان دیا اتنی دیر تک لڑکی نے اس ناجنبی کو گھسید کر آگ کے علاو کے پاس لٹا دیا لڑکی نے پہلی بار غور سے ہجنبی کی طرف دیکھا وہ بہترین جنگلی باز پہنے ہوئے تھا اور سر پر آہنی خود تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نہ دیکھا جا سکتا تھا لڑکی نے اس کے چہرے سے خود اتارنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی جو لگتا تھا وہ آہنی خود اس کے مضبوط ذرا کے ساتھ مدع ہوا تھا لڑکی کچھ دیر اس کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی پھر نیچے جھکی اور اوندے مو پڑے ہوئے اجنبی کو جب اس نے سیدھا کر کے لٹایا تو وہ ہلکی سی ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اس نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور اس کا رم غصے سے سرخ ہو گیا ماں نے پریشان ہو کر پوچھا ربیہ ربیہ کیا ہوا ربیہ اپنی تلوار فضاء میں لہر آ چکی تھی اور جنہی اس نے اپنی تلوار اس اجنبی کی گردن پر گرانا چاہی اس کی ماں سے عیرہ نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور تمہین کہا یہ کیا ہماکت ہے پانگل ہو گئی ہو ربیہ نے غصے میں کامتے ہوئے کہا یہ نارمن عیسائی ہے ماں انہی بھیڑیوں میں سے اید جو میری قوم کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے رہی ہیں جنہوں نے ہم مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا ہے اسے میرے ہاتھ سے نہ بچاؤ میں اس کی گردن کاٹ کر رہوں گی تم دیکھتے نہیں ہو اس کے گلے میں سلیم لٹک رہی ہے سعیرہ نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا جس باتی نہ بنو ربیہ جانتی ہو پچھلے کئی روز سے ہم دونوں اس تیخانے میں بند ہیں اور ابھی تک یہاں سے نکل بھاگنے کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا جبکہ تم جانتی ہو ہماری خوراک اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہونے والا ہے یہ شاید زخمی یہ برف کے توپان کا مارا ہوا ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی قدرت کا کوئی موجزہ ہو اور وہ ایک دشمن کے ہاتھوں ہی ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہو ربیہ نے کچھ سوچا پھر اپنی تلوان نیام میں لے جاتے ہوئے کہا تم خود ہی اس کی تیمارداری کرو میں اس غلیز اور ناپاک بھیڑیے کو ہاتھ نہ لگاؤں گی سہیرہ خاموش رہی اس نے کوئی جواب نہ دیا وہ نیچے جھکی پھر بڑی مشکل سے اس نے اجنبی کو گھسید کر آپ کے جلتے ہوئے علاوہ کے اور قریب کر دیا اس نے اجنبی کا خود اتارنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی ایک دم سہیرہ چونک پڑی اور ربیہ سے کہا ربیہ ربیہ تم نے اس اجنبی کے پاؤں کو دیکھا ربیہ نے نفرت سے کہا کیا ہے اس کے پاؤں کو پھر وہ اس اجنبی کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے خود ہی پریشانی سے بولی یہ پاؤں سے لنگا ہے لیکن کیوں ماں اس قدر سردی اور برف پاری میں اس نے پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہن رکھا ہے سہیرہ جوار میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس اجنبی نے کروٹ بدلی پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا سر ادھر ادھر گھما کر چند لگوں تک اس تیخ آنے کا جائزہ لیا پھر اس نے سہیرہ کو دیکھا اور آخر میں اس کی نگاہیں جوان اور حسین ربیہ کے چہرے پر گویا جم کر رہ گئی تھی جیسے وہ ربیہ کے شنگرفی حسن اور حریری جمال میں کھو کر رہ گیا ہو ربیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ خود کے اندر سے اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں لہٰذا اس نے نفرت سے مون دوسری طرف پھیر لیا حج نبی شاید اسی طرح ربیہ کو دیکھتا رہتا کہ سہیرہ اس سے مخاطب ہوئی اور وہ چوک پڑا تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے اور تم پاؤں سے ننگے کیوں ہو حج نبی نے سہیرہ کے جواب سوالوں کا کوئی جواب دینے کے بجائے پلٹا اس سے پوچھ لیا میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں گا سہیرہ نے پریشانی میں کہا تم تھوڑی دیری بے ہوش رہے ہو حج نبی کھڑا ہو گیا سہیرہ اور ربیہ حیرت اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی حج نبی اٹھ کر تیخانے کی دیوار کے پاس آیا گلے میں لٹکتی ہوئی سلیب اس نے اتار کر فرش پر رکھ دی پھر ان دو ماں بیٹی کو دیکھتے دیکھتے اس نے تیخانے کی دیوار پر ہاتھ پھر کر تیمم کیا اور دیوار کی قریبی تڑلا روح ہو کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگا ربیہ کے چہرے پر مسکراہت پکھر گئی گہری دل بباسی مسکراہت اس کے موتوی جیسے شفاف اور چمکتے ہوئے دانت ایسا سما بانگ گئے تھے جیسے پوری کائنات نہ چھٹی ہو پھر اس نے ماں سے سنگوشی کی یہ تو مسلمان ہے ماں سہیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم تو اس کی گردن کاٹ رہی تھی ربیہ اور زیادہ مسکرا دی میں انشکنے رویے کی معافی مانگ لوں گی ماں سہیرہ نے مطمئن انداز میں کہا میں نے کہا تھانا کہ یہ قدرت کا کوئی موجزہ بھی ہو سکتا ہے اور تم دیکھتی ہو میں نے ٹھیک کہا تھا ربیہ نے نماز ادا کرتے ہوئے اس اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک کہا تھا ماں یہ واقعی قدرت کا ایک موجزہ ہے ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس نے یقین ان اس اجنبی کو ہماری مدد کے لئے بھیج دیا ہے میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ ماں ہم دونوں محفوظ ہیں اور قدرت ہماری رحمائی کا سامان پیدا کر چکی ہے سہیرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور دونوں ماں بیٹی بڑی ہمدردی لطف و مہربانی اور رحم و محبت سے اس اجنبی کو دیکھنے لگی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اجنبی نے نماز ختم کی اور دعا کے لئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے پھر اس کے دعایا الفاظ دونوں ماں بیٹی کی سماس سے ٹکرائے اجنبی کی فکر مند اور ترہم سے بھرپور آواز تیخانے میں بلند ہوئی میرے اللہ اے دونوں جہانوں کے رب سب تعریف و سنا صفت و منقبر اور تصویف و مناجات تیرے لئے ہے میرے مالک ہمارے اسیان کے امباد اور اپنے ہستیوں کے کھو دینے کے سبب ہمیں ان وحشی نارمنوں کے ہاتھوں نصائب کی آنکھیوں ظلم کی تغیانی اور تصاوت و کہور کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے اللہ میری قوم کو تباہی کے زنگار اور شکاوت و بدبختی سے بچا یہ سرزمین ہمارا وطن ہماری نم اور عبرو ہے ہمیں توفیق دے کے وطن کی ناموس کی خاطر یقین کی مشلے روشن کرتے رہے اجنبی دعا مانگ رہا تھا اور ربیہ آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی سعیرہ کے آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے اجنبی کی آواز پھر سنائی دی میرے مولا ہمیں در سے صدا کر اور ذوق تلاقت عطا فرما ہماری رہنمائی فرما کے ہم برک شکن اور عظم کا دریاء بن کر اور تیغو کفن بان کر اپنی قبی ضربوں سے اپنی قوم کے لئے نئی ساحل تراشیں ربیہ اب حچکیاں لے لے کر سور سور سے رو رہی تھی اجنبی کی آواز پھر بلند ہوئی اے دلوں کا بھیج جاننے والے مجھ گناہ گار کے پاس ندامت و انفال کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں اے زمین و آسمان کے عز و فخر اس ریاض دہر میں میری قوم کے گلستان کی آبرو رکھ میری رہبری کا سامان پیدا کر میں جو ایک گناہ گار انسان ہوں ایک شولہ بیدار بن کر ایک تعدہ سفر کا آخاز کر سکوں اپنی کھوئی ہوئی ہستی کے نشان تلاش کر سکوں اور فرزندہ نے اسلام کے شانہ بشانہ غنین کے سامنے ایک بند بان سکوں تو نیل کے منبا اور فراد کے دھانے تک پھیلی ہوئی مسلم حکومتوں کی توجہ دلا کے وہ جنوبی اٹلی اور سکنیہ میں اپنے بھائیوں کی پکار پر لبائک کہیں اجنبی خاموش ہو گیا ربیہ نے دوپتے اور اچکیاں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اس نے دیکھا کہ اجنبی ہونٹو ہی ہونٹو میں اپنے رب سے کوئی اہد کر رہا تھا اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور آنسوں کے گھور اس کی آنکھوں سے نکل نکل کر اس کے دامن پر گر رہے تھے اجنبی دونوں ماں بیٹی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ربیہ ابھی تک ہچکیاں لے رہی تھی اجنبی اس کی ماں سے مخاطب ہوا کیا آپ کا نام سہیرہ اور آپ کی بیٹی کا نام ربیہ ہے سہیرہ نے اپنے آنسوں پوچھے اور اس تحجاب سے پوچھا ہمارے متعلق تمہیں کس نے بتایا ابن البابا نے ایک خط میں مجھے یہ اطلاعات فراہم کی تھی کیا تم ابن البابا کو جانتے ہو قلعہ ولود کے حقی کو کون نہیں جانتا سہیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ میرا بھائی اور ربیہ کا مامو ہے اس نے مجھے آپ دونوں کی تلاش میں روانہ کیا تھا سہیرہ نے بڑی آج سے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ابھی نو عمر ہو کیا تم سر سے خود اتار کر ہم سے بات نہ کرو گے اجنبی جو تمیم بن سالح تھا ان دونوں کی قریب ہی بیٹھتا ہوا بولا نہیں میں خود نہ اتاروں گا میں ایک خاص وقت تک ان نام ہی رہنا چاہتا ہوں سہیرہ نے بڑے پیار سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فیلحال میرا کوئی نام نہیں ہے میں آپ کو اپنے متعلق تفصیل سے بتا کر آپ پر یہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا کہ فلاں بن فلاں آپ کا محسن و مربی ہے ربیہ اپنے آنسو خوش کرتی ہوئی پہلی بار تمیم سے مخاطب ہوئی آپ یہ تو بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں سرکوسہ کے صوبے میں نوتس شہر سے دس میل جنوب کی طرف ایک بستی علمارہ کا رہنے والا ہوں ربیہ نے چونکر کہا میں اس بستی کو جانتی ہوں وہ بنو عباد کے عربوں کی بستی ہے ہم بنو کنانا سے ہیں اور ہماری بستی آپ کی بستی کے شمال میں سات میل کے فاصلے پر ہے ہماری بستی کا نام قریبتہ اشت ہے نوتس شہر ہم سے تین میل کے فاصلے پر ہے میرے والی سرکوسہ کے حکمران ابن سمنہ کے جرمیل ہیں میرا ایک ہی بھائی ہے اور کئی ماں سے وہ رضاکاروں کے لشکر کے ساتھ نکلی میں لڑ رہا ہے ہم اس کے متعلق بھی پریشان ہیں اس کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں مل رہی وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے یہ گھر جس کے تیخانے میں اس وقت ہم ہیں میری خالہ کا ہے ہم دونوں ماں بیٹی اسے ملنے یہاں آئی ہوئی تھی کہ نارمنوں نے حملہ کر دیا حالانکہ یہ دور افتادہ بستیاں ان کے حملوں سے محفوظ تھی میری خالہ اور اس کے گھر کے سب افراد قتل کر دئیے گئے ہم دونوں ماں بیٹی کسی نے کسی طرح اس تیخانے کے اندر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تمیم نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے اپنے متعلق بڑی تفصیل سے بتا دیا ربیہ نے شکوے کے انداز میں کہا آپ نے تو آپ اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا تمیم نے کہنا شروع کیا میں آل مارا کا ایک معمولی آہنگر ہوں میرا تعلق ایک معمولی گھرانی سے ہے میرا باپ لاغی اور ماں اندھی ہے دو بڑے بھائی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور دو مجھ سے چھوٹے ہیں میں غلام تھا آزاد کرا کے آپ کی مدد پر روانہ کیا گیا ہوں اس بس سے تین میل دور تک میں نے بغیر کسی حادثہ کے سفر کیا پھر اچانکنک ایک پہاڑی درے کے اندر چھے نارمل میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے میں نے ان سب کو موت کے گھاٹ پتار دیا اور جب دوارہ سفر پر روانہ ہوا تو کسی نے جو ایک ٹیڑے کی گلندی پر چھپا ہوا تھا مجھ پر ایک بھزنی پتھر پھینک دیا جو میرے شانے پر آ کر لگا جس سے میں اپنے ہواس میں نہ رہا اور میرا گھوڑا بھی دک کر سر پر ٹھاک کھڑا ہوا مجھے خبر نہیں یہ مجھے کہاں کہاں لیے پھٹا رہا جب بھوش میں آیا تو میں استیخانے میں تھا ربیہ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ استیخانے سے باہر برس پر پڑے کرا رہے تھے میں آپ کو گھسیٹ کر اندر لائی تھی میں آپ کا مشکور ہوں ربیہ نے بڑی جسدجو سے پوچھا آپ کا جتہ کہاں ہیں اور آپ پاؤں سے ننگے کیوں ہیں بھاری آواز میں تمیم نے جواب دیا ابن البابا کی طرف سے مجھے رضاکاروں میں ایک اہم مہدہ اور فرض سوپا گیا ہے میں نے قسم کھا رکھی ہے اس وقت تک جھوٹا نہ پہنوں گا جب تک اپنے فرض میں کامیاب نہیں ہو جاتا اب آپ دونوں تیار ہو جائیں اور یہاں سے پوچھ کریں رات کی تاریخی میں ہم اپنی مسافت کا کافی حصہ کسی حادثے کے بغیر تیہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ربیہ نے بریشان ہو کر پوچھا ایک ہی گھوڑے پر ہم تینوں کیسے سفر کر سکیں گے آپ دونوں میرے پیچھے بیٹھ جائیں گی میرا گھرا توانہ اور سرکش ہے یہ ہم تینوں کو برف کے اس طوفان سے نکال لے جائے گا اس کے علاوہ میں نے آپ دونوں کے لیے عیسائی راہباؤں کے لباس کا بندوبست بھی کر رکھا ہے راستے میں میں ایک خانکہ میں داخل ہوا تھا وہاں میں نے خانکہ کے لوگوں کو ٹرا دھمکا کر ان سے یہ لباس حاصل کیے تھے وہ میرے گھوڑے کی خرچیر میں پڑے ہیں آپ دونوں اٹھ کر ان کپڑوں کو اوپر ہی وہ کپڑے پہن لیں ربیہ کی آواز پھر سنائی دی جیسے پوری کائنات گھنٹیوں کی ایک مدر دھن میں اور خوشکن موسیقی میں بد اٹھی ہوں آپ نے یہ نارمنوں جیسا لباس کہاں سے حاصل کیا جن نارمنوں سے راستے میں میرا تصادم ہوا تھا میں نے ان میں سے ایک کا لباس اتار لیا تھا تمیم نے گھوڑے کو کھولا اور تیخانے کی دروازے کی طرف اٹھتا ہوا ان دونوں کی قریب آیا اور خرجیر سے راہباؤں کے دو لباس نکال کر ربیہ کی گود میں رکھتے ہوئے کہا میں تیخانے سے باہر کھڑا ہوتا ہوں آپ دونوں یہ لباس پہن کر باہر آ جائیں تمیم جو ہی دروازے سے قریب ہوا کسی نے دروازے پر زوردار پرستک دی اس نے چونک کر سہیرہ اور ربیہ کی طرف دیکھا ان دونوں ماں بیٹی کے رنگ فق ہو گئے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تمیم کی طرف دیکھ رہی تھی تمیم نے اپنی ڈھال سنبھالی اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور سہیرہ سے قریب ہو کر اس سے سرگوشی کی میں نہیں جانتا دروازے پر دستک دینے والے نارمنوں کی تعداد کتنی ہے تاہم آپ اٹھ کر دوازہ کھولیں میں آپ کو یقیت دلاتا ہوں میں ان سے آپ کی حفاظت کروں گا یہ میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض سے آنکھیں چھوڑانا نہیں جانتا صغیرہ اٹھی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی اس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی ربیہ خوفزدہ ہو کر تمیم کے گھوڑے کے پاس آنکھڑی ہوئی تھی اس نے بھی اپنی تلوار سنبھال لی تھی ربیہ نے دیکھا تمیم نے ایک چھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار نیام سے نکال لی وہ ایک بھاری وزی اور کافی چھوڑی تلوار تھی نیام سے نکلتے ہی اس کی چمک سے تیہ خانے میں بجلی کون گئی تھی موزی سامین کہانیہ بھی جاری ہے اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل نوبلستان کو سبسکرائب کر لیں نوبلستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز موسیقی موسیقی